شیرمت بالکی رمائن کے ست تانویں سرد میں وشا مطر کی تبصیہ راجہ ترشنکو کا اپنا یگے کرانے کے لیے پہلے وشیشت جیسے پراتھنا کرنا اور ان کے انکار کردنے پر انہی کے پتروں کی شرن میں جانا شیران تنتر وشا مطر اپنی پراجے کو یاد کر کے منہی من سنتفت ہونے لگی مہاتمہ شیشت کے ساتھ ویر باندھ کر مہا تپس سے وشا مطر بارم بار لمبی سانس کیجھتے ہوئے اپنی رانی کے ساتھ دکشن دشا میں جا کر اتیانت اتکریشت ایم بھینک کر تبصیہ کرنے لگی وہاں من اور اندریوں کو وش میں کر کے وہ فل مول کا آہار کرتے تظہہ اتم تبصیہ میں لگے رہتے تھے وہیں ان کے حویش پند مدوش پند دریڈ نیتر اور مہارت نامک چار پتر اتپن ہوئے جو ستھ اور دھرم میں تت پر رہنے والی تھی ایک ہجار ورش پورے ہو جانے پر لوگ پتہ میں بھرمہ جی نے تبصیہ کے دھنی ویشا مطر کو درشن دے کر مدروانی میں کہا کشک نندن تم نے تبصیہ کے دورہ راج رشیوں کے لوگوں پر ویجے پائی ہے اس تبصیہ کے پرباو سے ہم تمہیں سچا راج رشی سمجھتے ہیں یہ کہہ کر سنپورن لوگوں کے سوامی بھرمہ جی دیوتاؤں کے ساتھ سرگلوگ ہوتے ہوئے بھرمہ لوگ کو چلے گے ان کے بات سنکر ویشا مطر کا مکھ لجہ سے کچھ جھگیا میں بڑے دکھ سے ویتھی تھوکر دینتا پورک من ہی من یوں کہنے لگے اہو میں نے اتنا بڑا تب کیا تو بھی رشیوں صحیح سمپورن دیوتا مجھے راج رشی ہی سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس تپسیا کا کوئی فر نہیں ہوا شیرام من میں ایسا سوچ کر اپنے من کو وش رکھنے والے مہا تپسی دھرماتما ویشا مطر پونا بھاری تپسیاں میں لگے اسی سمجھے ایک شواکو کل کی کیرتی بڑھانے والے ایک ستیوادی اور جتندری راجہ راجے کرتے تھے ان کا نام تھا تریشنگ کو راگونندن ان کے من میں یہ وچار ہوا کہ میں ایسا کوئی یگی کروں جس سے اپنے اس شریر کے ساتھ ہی دیوٹاؤں کی پرمگتی سرگ لوگ کو جا پہنچوں تاب انہیں وشیشتی کو بلا کر اپنا یہ وچار انہیں کیسے سنایا مہاتوا وشیشت نے انہیں بتایا کہ ایسا ہونا اسمبغ ہے جب وشیشت نے انہیں کوراوتر دے دیا تب راجہ اس کرم کی صدی کے لیے دکشن دشا میں انہیں کے پتروں کے پاس چلے گئے وشیشتی کے وہ پتر جہاں دھیر کال سے تپسیاں میں پرویت ہو کر تب کرتے تھے اس ستھان پر پہنچ کر مہات جسی ترشنکو نے دیکھا کہ من کو وش میں رکھنے والے وے سو پرمت جسی وشیشت کمار تپسیاں میں سر لگ نہ ہیں ان سمی مہاتوا گرو پتروں کے پاس جا کر انہوں نے کرم شاہ انہیں پرنام کیا اور لجہ سے اپنے مکہ کچھ نیچہ کی یہ ہاتھ جوڑ کر ان سب مہاتماوں سے کہا گرو پتروں آپ شرنہ کا توصل ہیں میں آپ لوگوں کی شرن میں آیا ہوں آپ کا کلیان ہو مہاتوا شیشتے میرا یگے کرنا اسی کار کر دیا ہے میں ایک مہان یگے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس کے لئے آگیا دیں میں سمست گرو پتروں کو نمشکار کر کے پرسند کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ تپسیاں میں سلک رہنے والے برامن ہیں میں آپ کے چرنوں میں مستق رکھ کر یہ یاچنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک کاکرچی توکر مجھ سے میری ابھیشت صدی کے لئے ایسا کوئی یگے کرامی جس سے میں اس شریر کے ساتھ ہی دیو لوگ میں جا سکوں تپا دھنو مہاتما مشیشت کے اسی کی کار کر دینے پر اب میں اپنے لئے سمست گرو پتروں کی شرن میں جانے کے سوا دوسری کوئی گتی نہیں دیکھتا سمست ایک شواکو ونشیوں کے لئے پروہید مشیشتی ہی پرم گتی ہیں ان کے بعد آپ سب لوگ ہی میرے پرم دیکھتا ہیں رگو نندن راجہ ترشنکو کا یہ وجن سن کر وشیشت مونی کے ویسو پتر کپیت ہو کر ان سے اس پرکار بولے دربدھی تمہارے ستیوالی گروہ نے جب تمہیں منع کر دیا ہے تب تم نے ان کا وہ لنگھن کر کے دوسری شاکا کا آشرے کیسے لیا سمست ایک شواکو ونشی شتریوں کے لئے پروہید مشیشت جی ہی پرم گتی ہیں ان ستیوالی مہاتمہ کی بات کو کوئی انیتھا نہیں کر سکتا جس یگ کرم کو ان بھگوان وشیشت مونی نے اسمبہ بتایا ہے اسے ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں نارشریشت تم ابھی نادان ہو اپنے نگر کو لوٹ جاؤ پرتھینات بھگوان وشیشت تینوں لوگوں کا یگ کرانے میں سممرت ہیں ہم لوگ ان کا اپمان کیسے کر سکتے ہیں گروہ پتروں کا یہ کروز یکت وچن سنکر راجہ ترشنکو نے پناہ ان سے اس پرکار کہا تپو دھنو بھگوان وشیشت نے تو مجھے ٹھکرا ہی دیا تھا آپ گروہ پترگان بھی میری پراتھنا نہیں سیوکار کر رہے ہیں ہتے آپ کا کلیان ہوں اب میں دوسرے کسی کی شرن میں جاؤں گا ترشنکو کا یہ گھور ابھی سندیپورن وچن سنکر مہرشی کے پتروں نے اتیانت کو بھی تھوکر انہیں شاپ دے دیا ارے جا تو چندال ہو جا ایسا کہ کروی مہاتمہ اپنے اپنے آشرم میں پرویشت ہوگی تا انتر رات بھی تیت ہوتے ہی راجہ ترشنکو چندال ہوگے ان کے شیر کا رنگ نیلا ہوگیا کپڑے بھی نیلے ہوگے پرتے گانگوں میں رکشتہ آگے سیر کے بال چھوٹے چھوٹے ہوگے سارے شیر میں چتا کی راک سی لپڑ گئی وے ننگوں میں یہ تھا ستھان لوہے کے گہنے پڑ گئے شیرام اپنے راجہ کو چندال کے روپ میں دیکھ کر سب منتری اور پورواسی جو ان کے ساتھ آئے تھے انہیں چھوٹ کر بھاگ گئے ککوچ سندن وے دھیر سبھاو نریش دن راج چنتا کی آگ میں جلنے لگے اور اکیلے ہی تب او دھن وشیامیتر کی شرن میں گئے شیرام وشیامیتر نے دیکھا راجہ کا جیون نشول ہو گیا ہے انہیں چندال کے روپ میں دیکھ کر ان مہت جسی پرند دھرماتوہ منی کے ہدنے میں کرنا بھارائی وے دیا سے دروی تھوکر بھینکر دکھائی دینے والے راجہ تری شنکو سے اس پرکار بولے مہا بلی راج کمار تمہارا بھلا ہو یہاں کس کام سے تمہارا آنا ہوا ہے ویر ایو دھیان ریش جان پڑتا ہے تم شاپ سے چندال بھاو کو پرابت ہوئے ہو وشیامیتر کی بات سنکر چندال بھاو کو پرابت ہوئے اور وانی کے تاتپرے کو سمجھنے والے راجہ تری شنکو نے ہاتھ جوڑ کر واکیارتھ کوویت وشیامیتر منی سے اس پرکار کا ہمہرشی مجھے گروہ تتھا گروہ پتر نے ٹھکرا دیا میں جس منو او بھیشت وستو کو پانا جاتا تھا اسے نہ پا کر اچھا کے وپریت انردھ کا بھاگی ہو گیا سومی درشن منیشور میں چاہتا تھا کہ اسی شریعت سے سر کو جاؤں پرانتو یہ اچھا پور نہیں ہو سکی میں نے سینکڑو یگے کی ہیں کینطو ان کا بھی کوئی فن نہیں مل رہا ہے سومیا میں شتری دھرم کی شبت کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے سنکٹ میں پڑھنے پر بھی نہ تو پہلے کبھی میں نے مدھیا باچن کیا ہے اور نہ بھوشے میں ہی کبھی کروں گا میں نے نانا پرکار کی یگیو کا انوستان کیا پراجاجنوں کی دھرم پورک رکشا کی اور شیل این سدھا چار کے دورا مہاتماؤں تدھا گرو جن کو سنتوشت رکھنے کا پریاز کیا اس سمیہ بھی میں یگی کرنا چاہتا تھا انتہا میرا یہ پرتن دھرم کے لیے ہی تھا منی پرور تو بھی میرے گرو جن مجھ پر سنتوشت نہیں ہو سکے یہ دیکھ کر میں دیو کو ہی بڑا مانتا ہوں پرشارت تو نرارتھک جان پڑھتا ہے دیو سب پر آکرمن کرتا ہے دیو ہی سب کی پرمگتی ہے منی میں اتینت آردھ ہو کر آپ کی کرپا چاہتا ہوں دیو نے میرے پرشارت کو دبا دیا ہے آپ کا بھلا ہو آپ مجھ پر اوشی کرپا کریں اب میں آپ کے سوا دوسرے کسی کی شرن میں نہیں جاؤں گا دوسرا کوئی مجھے شرن دینے والا ہے بھی نہیں آپ ہی اپنے پرشارت سے میرے دردیو کو پلٹ سکتے ہیں تو شتا ننجی کہتے ہیں شیرام شاکشات چندان کے سوروب کو پرابت ہوئے راجاتری شنکو کے پوروقت وچن کو سنکر کشک نندن وشوامیتر نے دیا سے دروی تھو کر ان سے مدروانی میں کہا ایک شواکو کلنندن تمہارا سواگت ہے میں جانتا ہوں تم بڑے دھرماتما ہو میں تمہیں شرن دوں گا راجن تمہارے یگیا میں سہیتہ کرنے والے سمست پنی کرما مہیتشیوں کو میں آمن ترید کرتا ہوں پھر تم آنند پورو کی یگیا کرنا گروہ کے شاب سے تمہیں جو یہ نوین روپ راپت ہوا ہے اس کے ساتھ ہی تم صدی سر کو جاؤگے نریشور تم جو شرنہ کا توسل وشوامیتر کی شرن میں آگئے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرگ لوگ تمہارے ہاتھ میں آگیا ہے ایسا کہ کر مہات جسی وشوامیتر نے اپنے پرم دھرم پرائن مہا گیانی پتروں کو یگے کی سامگری جھٹانے کیا گیا دی تک پچھا سمست ششیوں کو بلا کر ان سے یہ بات کہی تم لوگ میری آگیا سے انیک وششیوں کے گیاتا سمست رشی منیوں کو جن میں وششت کے پتر بھی سمجھت ہیں ان کے ششیوں سہردوں تتہا رتج سہیت بلا لاؤ جسے میرا سندیش تکر بلایا گیا ہو میں اتفا دوسرا کوئی یدی اس یگے کے وششے میں کوئی اوہیل نام پورن بات کہی تو تم لوگ یہ سب پورا کا پورا مجھ سے آ کر کہنا ان کی آگیا مان کر سبھی ششے چاروں دشاؤں میں چلے گے پھر تو سب دیشوں سے برحم وادی منی آنے لگے وششا مطر کے وششے ان پرجریت تیج والے مہیرشی کے پاس سب سے پہلے لوٹ آئے اور سمست برحم وادیوں نے جو باتیں کہی تھی انہیں سب نے وششا مطر جسے کیا سنیا وہ بولے گردیب آپ کا عدیش یا سندیش سنکر پرائے سمپورن دیشوں میں رہنے والے سبھی برہمن آ رہے ہیں کیون مہودے نامک رشی تتھا وششت پتروں کو چھوڑ کر سبھی مہیرشی یہاں آنے کے لئے پرستان کر چکے ہیں مونی شریشت وششت کے جو سو پتر ہیں ان سب نے کرود بھری وانی میں جو کچھ کہاں ہیں وہ سب آپ سنیں گے وہ کہتے ہیں جو وششتہ چندال ہے اور جس کا یکے کرانی والا آچارے شتری ہے اس کے یکے میں دیورشی اتھا مہاتمہ برہمن ہوششی کا بھوجن کیسے کر سکتے ہیں اتھا چندال کا انکھا کر وششا مطر سے پالت ہوئے برہمن سرگ میں کیسے جا سکیں گے مونی پرورد مہودے کے ساتھ وششت کے سبی پتروں نے کرود سے لال آنکھیں کر کے یہ اپیوکتر نشٹھرتا پرن باتیں کہی تھی ان سب کی وہ بات سنکر مونی ور وششا مطر کے دونوں نتر کرود سے لال ہو گئے اور بھر روش پورک اس پرکار بولے میں اگر تبسیہ میں لگا ہوں اور دوشیاں دربھامنا سے دہیت ہوں تو بھی جو مجھ پر دو شاروپن کرتے ہیں میں دوراتما بھسویں بہت ہو جائیں گے اس میں شنشے نہیں ہیں آج کال پاس سے بھند کر وہ یم لوک میں پہچا دیے جائیں گے اب یہ سات سو جنموں تک مردوں کی رکھوالی کرنے والی نشتی طروح سے کتے کا ماس کھانے والی مستق نامک پر سدھ نردے چنڈال جاتی میں جنم گرہن کریں وہ لوگ وکرت ایم ویروپ ہو کر ان لوکوں میں وچھنے ساتھی دربھدھی مہودے بھی جس نے مجھ دوش ہن کو بھی دوشت کیا ہے میرے کروز سے دھیر کال تک سب لوگوں میں نندت دوسرے پرانیوں کی ہنسا میں تدپر اور دشا شنی نشاد یونی کو پرابت کر کے درگتی بھوگے گا رشیوں کے بیچ میں ایسا کہ کر مہا تبسی مہا تجسی اے مہا منی وشا مطر چپ ہو گئے شتانان جی کہتے ہیں شیرام مہا دیو سہیت وشیشت کے پتروں کو اپنے تببل سے نستوہ جان مہا تجسی وشا مطر نے رشیوں کے بیچ میں اس پرکار کہا منی وراؤ یہ ایک شواکو منشویں اتوان رانہ ترشنکو ہے یہ وکھات نریش بڑے ہی دھرمات ماردانی رہی ہیں جتہا اس میں میری شرن میں آئے ہیں ان کی اچھا ہے کہ میں اپنے اس شریر سے دیو لوگ پر ادھکار پرابت کروں اتہ آپ لوگ میرے ساتھ رہ کر ایسے یگے کانوز تھانگ کریں جن سے انہیں اس شریر سے ہی دیو لوگ کی پرابتی ہو سکے وشا مطر جی کی یہ بات سنکر دھرم کو جاننے والے سبی مہرشوں نے سیسا ایک کتر ہو کر آپس میں دھرم یکت پرامرش کیا بھرامنو کشک کے پتر وشا مطر پنی بڑے کرو دی ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ٹھیک طرح سے پالن کرنا چاہیے اس میں شنچیں نہیں ہیں یہ بھوان وشا مطر اگنی کے سمانت جسی ہیں یدی ان کی بات نہیں مانے گی تو یہ روش پورک شاب دے دیں گے اس لئے ایسے یگی کا ارمب کرنا چاہیے جس سے وشا مطر کے تیز سے یہ اکشوا کو نندن تری شنکو سر شریر سرگ لوک میں جا سکے اس طرح مچار کر کے انہوں نے سر سممتی سے یہ نشتے کیا کہ یگی ارمب کیا جائے ایسا نشتے کر کے مہرشوں نے اس میں اپنا اپنا کارے ارمب کیا مہا تیجسی وشا مطر سے ہم ہی اس یگی میں یاجک ہوئے پھر کرمشے انیک منترویتہ بھرامن ڈھتگ ہوئے جنہوں نے کالپ شاشتر کے انسار ویدھی ایم منترو چارن پورک سارے کارے سمپن کیے تندر بہت سمیں تک یتن پورک منتر بات کر کے مہا تبسی وشا مطر نے اپنا اپنا بھاگ گرہن کرنے کے لئے سمپورن دیوتاؤں کا آواہن کیا پرنتو اس میں مہا بھاگ لینے کے لئے وہ سب دیوتا نہیں آئے اس سے مہامنی وشا مطر کو بڑا کرود آیا اور انہوں نے ستروہ اٹھا کر روش کے ساتھ راجہ ترشنکو سے اس پر کا رکھا ہاں نریشور اب تم میرے دورا پارجی تبسیہ کا بال دیکھو ابھی تمہیں اپنی شکتی سے سو شریر سورگ لوگ میں بچاتا ہوں راجن آج تم اپنے شیر کے ساتھ ہی دلو سورگ لوگ کو جاؤگی نریشور یعنی میں نے تبسیہ کا کچھ بھی حل پرابت کیا ہے تو اس کے پرباو سے تم سو شریر سورگ لوگ کو جاؤ شیرام وشوامیتر منی کے اتنا کہتے ہی راجہ ترشنکو سب منیوں کے دیکھتے دیکھتے اس میں اپنے شیر کے ساتھ ہی سرگ لوگ کو چلے گی ترشنکو کو سرگ لوگ میں پہنچا ہوا دیکھ کر سمجھ دیتاؤں کے ساتھ پاک شاشن اندر نے ان سے اس پرکار کہا مورک ترشنکو تو پھر یہاں سے لوٹ جا تیرے لئے سرگ میں ستھان نہیں ہے تو گروہ کے شاپ سے نسٹ ہو چکا ہے اتر نیچے مو کیے پنا پرتھی پر گر جا اندر کے اتنا کہتے ہی راجہ ترشنکو تبو دن وشوامیتر کو پکار کر ترہی ترہی کی رٹ لگاتے ہوئے پنا سرگ سے نیچے گر پڑا چیخٹے چلاتے ہوئے ترشنکو کی یہ کرن پکار سنکر کوشک منی کو بڑا کرو دھ ہوا وی ترشنکو سے بولے راجن وہیں ٹھہر جا وہیں ٹھہر جا ان کے ایسا کنے پر ترشنکو بیٹ میں ہی لڑکے رہ گے تات پچھا تجسی وشوامیتر نے رشی مانڈلی کے بیٹ دوسرے پرجاپتی کے سمان دکشن مار کے لیے نیچ سبت رشیوں کے ششتی کی جتھا کروز سے بھار کر انہیں نمین نکشتروں کا بھی نرمان کا ڈالا یہ مہاشیسی منی کروز سے کلشی تھوکر دکشن دشا میں رشی مانڈلی کے بیٹ نوتن نکشتر ماناؤں کی ششتی کر ہوں گا اتھا میرے دورہ رچت سرگ لوگ بینا اندر کے ہی رہے گا ایسا نشچے کر کے انہیں نے کروز پورک نوتن دیوٹاؤں کی ششتی پرارم بکی اس سے سماس دیوتا اصور رشی سمدائے بہت گھبرائے اور سبھی مہاکر مہاتمہ وشوامیتر سے مینے پورک بولے مہا بھاگ یہ راجات رشنکو گروہ کے شاپ سے اپنا پنیر نسٹ کر کے چنڈال ہو گئے ہیں اتہ تپودھان یہ سر شریف سرگ میں جانے کے کتابی ادھکار ہی نہیں ہیں ان دیوتاؤں کی یہ بات سنکر منیور کوشک نے سمپورن دیوتاؤں سے پرم اتکرسٹ وچن کہا دیوگان آپ کا کلیان ہوں میں نے راجات رشنکو کو صدی سرگ بھیجنے کی پرتگیا کر لی ہے اتہ ان سے میں جھوٹھی نہیں کر سکتا ان مہاراج رشنکو کو صدا سرگ لوگ کا سکھ پرابت ہوتا رہی میں نے جن نقشتروں کا نرمان کیا ہے وہ سب صدا موجود رہیں تب تک یہ سبی وستویں جن کے میرے دورہ شیستی ہوئی ہے صدا بنی رہیں آپ سب لوگ ان باتوں کا انمودن کریں ان کے ایسا کہنے پر سب دیتا منیورو شیست سے ایسا ہی ہو یہ سبی وستویں بنی رہیں اور آپ کا کلیان ہو منی شریشت آپ کے رچے ہوئے انیک نقشترہ کاش میں ویشوان ارپت سے باہر پرکاشت ہوں گے اور انہیں جوتر میں نقشتروں کے بیچ میں صد نیچہ کیے تریشنگ کو بھی پرکاش مان رہیں گے وہاں ان کی ستیتی دیتاوں کے سمان ہوگی اور وہ سبی نقشتر ان کرتارت اہم یسسسی اندریف شریشت کا سورگی اپروش کی بھانتی انسرن کرتے رہیں گے اس کے بعد سمپورن دیتاوں نے رشیوں کے بیچ میں ہی مہت جیسی دھرماتوان وشوہ مطر منی کی ستوٹی کی اس سے پرسند ہو کر انہیں بہت اچھا کہہ کر دیتاوں کا انروت سویکار کر لیا نرشریت شری رام تہاں انتر یقی سماپت ہونے پر سب دیوتارتپو دھان مہیشی جیسے آئے تھے اسی پرکار اپنے اپنے ستھان کو لوٹ گئی اس پرکار شریف بالمک نرمیت آرش رامائن آدھی کاوے کے بالکانڈ میں ساٹھوہ سرگ پورن ہوا موسیقی